یہ بھی پناس کا ہے جہاں دیکھ لیں عوام الناس سے بھی گزار دیش ہے جتنے بھی بڑے بڑے ماتے ہیں یہ بھی پناس کا ہے بلکل اس کو ربی میں ٹھیکیں اور جب تک امنار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو انہوں نے خستاگی کیا اس پہ وہ باقاعدہ طور پہ معافی نہیں مانگتے اور اس کا اضالہ نہیں کرتے انشاءاللہ یہ بائیکارٹ جاری رہے گا اور یہ ہمیں گورنمنٹ پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو ہے نا اس پہ ایکشن لے اور جتنا بھی مال جو پاکستان میں انپورٹ ہوتا ہے اس کو بند کیا جائے پوری دنیا کے بعد پاکستان میں بھی فرانس کے جو پروڈیکٹس ہیں ان کا بقاعدہ طور پر عملی طور پر مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پروڈیکٹس کا بائیکارٹ کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو غالباً کراچی سے ہے اس کے علاوہ کچھ اور میں نے تصویریں دیکھی کچھ لوگوں کی پوسٹ پڑی کہ بڑے بڑے سٹورز سے بھی ان کا جو سامان ہے جو فرانس کا سامان ہے وہ وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے ایک اچھا احتجاج کا طریقہ ایک زبردست جس کو کہتے ہیں کہ ہیلڈی قسم کا پروٹیسٹ ہے پر امن پروٹیسٹ ہے اور یہی طریقہ آپ لوگ کو اختیار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم آگ لگائیں سڑکوں پر نکلیں جلاو گھراؤ کریں جس طرح ہم نے ماضی میں کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنی چیزوں کو اپنی املاک کو اپنے حکومت کو اپنے سہولت کیلئے بنی ہوئی چیزوں کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم یہ کام کریں جو اب لوگوں نے کیا ہے اس میں بہت بڑا رول سوشل میڈیا کیا ہے سوشل میڈیا نے کمال کر دیا ہے کہ اگر یہ میڈیا ہوتا تو شاید یہ توڑ پوڑ اور اس طرح جا کے پھر فوٹیسٹ بنانا ویڈیوز بنانا بریکنگ نیوز بنانا اتنا نقصان اتنا نقصان فلانہ رہنما پہنچ گیا فلانہ مذہبی رہنما پہنچ گیا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا اور پروٹیسٹ کا طریقہ تبدیل ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ہمارے پروٹیسٹ میں تبدیلی آ چکی ہے آج سے دو سال اور تین سال پہلے ہم نے دیکھا ایسی واقعات ہوئے دس سال پہلے بھی ہوا اس وقت طریقہ کار الگ تھا اب ذمہ داری جو بنتی ہے اس وقت میں سپیشلی ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو میں وقار زکا سے اور اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ مذہبی یوٹیوبرز ہو وہ انٹرٹینرز ہو وہ ٹیک والے ہو یا وہ کرنٹ ایفیرز والے ہو وقار زکا کا نام دیا ڈکی بائی کا میں نام لوں گا رضا سمو کا نام لوں گا محمد علی مرزا انجینئر کا میں نام لوں گا مولانا تاریخ جمین صاحب کا نام لوں گا وہ بھی چونکہ یوٹیوب شانل پر ایکٹیو رہتے ہیں اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں وقار زکا کا پھر سے نام لے رہا ہوں کیونکہ وقار زکا ان چیزوں پر بہت گرپ رکھتے ہیں ان کے پاس ان کی فین فالوونگ ہے ان کو لوگ سنتے ہیں پسند کرتے ہیں بہت سارے اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ان کا فالوور ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے تو لوگوں کو یہ ایڈیوکیٹ کریں کہ ان کو بتائیں کہ یار یہ والا پروڈیکٹ یہ والا پروڈیکٹ یہ والا پروڈیکٹ جو عام زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں یا کبھی کبھی سال میں ایک مرتبہ خریدتے ہیں آپ بتائیں کہ یہ پروڈیکٹ فرانس کا ہے آپ نے نہیں خریدنا کیوں نہیں خریدنا میں بھی یوٹیوب چینل پر یہ والی وجہ نہ بتائی جا سکے جو فرانس کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک قسم کا معاملہ ہے مسلمانوں کے جذبات کو وہاں پر مجروح کیا جا رہا ہے خاکے بنایا جا رہے ہیں تو اگر آپ لوگ یہ نہیں بتا سکتے تو باتوں باتوں میں جس طرح گمہ پیرا کر یوٹیوبرز بتاتے ہیں وہ بتا دیں نہیں تو آج کل لوگوں کو پتا ہے آپ فرانس کے پروڈیکٹ کے حوالے سے بات کریں گے تو پتا لگ جائے گا دوسرا ڈکی بھائی جو ملین میں ان کے ویوز آتے ہیں کوئی بھی ویڈیو ڈالتے ہیں تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ باتوں باتوں میں کم از کم فرانس کے کچھ پروڈیکٹس کے نام بتا دیں اپنی ویڈیوز میں اسی طرح رضا سمو بتا دیں محمد علی مرزا انجینئر بتا دیں تاکہ آپ کا چینل بھی کم از کم بچ جائے ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا چینل بند ہو کیونکہ یوٹیوب کی بہت سٹرک پالیسیز ہے جو عام عوام کو شاید نہیں پتا لیکن میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو آپ سے خصوصی ریکویسٹ ہے حکومت سے بھی ہے لیکن حکومت اپنی جگہ پر سفارتی لیول پر مذاقرات کر رہے ہیں کچھ معاملات چل رہے ہیں شاید ہمیں ابھی تک انفرمیشن نہیں ملی لیکن کچھ نہ کچھ انفرمیشن رات تک فارم آفس سے مل جائے گی وزیراعظم نے اپنے طور پر فیس بک کے جو بانی ہے مارک زکربرگ ان کو لیٹر لکھا ہے اس کے علاوہ مصر اور کوویت کے اندر بہت زبردست احتجاج چل رہا ہے مشتق وستہ کے کچھ اور ممالک بھی ہے وہاں پر بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ وہ بقائدہ طور پر جو گھروں میں سامان ہیں وہ انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا اور سٹورز والوں نے سامان رکھ لیا دوسری بات جو سٹورز کے لوگ ہیں ظاہر ہے آپ نے سامان پر بہت زیادہ پیسے خرچے ہوں گے آپ یہ نہ کریں کہ سامان کو اٹھا کے جلائیں پھینکے آپ سامان کو سٹور کریں رکھیں اپنے پاس اور جب یہ معاملہ ختم ہوگا فرانسیسی جو صدر ہے کم از کم معافی نہیں مانگتے تو اگر یہ خاکے جو شائع کیے جا رہے ہیں یا جو عویزہ کیا جا رہے ہیں بلڈنگز کے اوپر اگر وہ اتار دیتے ہیں وہاں سے تو یہ بھی ہمارے لئے بہت بڑی کامیابی اس کے بعد آپ اس کو سیل کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تب تک جب تک اگر وہ ہٹتے ہی نہیں جس طرح ہٹ درمی ابھی تک قائم ہے فرانس کے صدر میں کیمران کی اور بہت سارے جو فرانس کے سٹیٹ کے جو ایکٹیو میمبرز ہیں وہ ابھی تک اپنے اس گھناؤنے فیل کے اوپر قائم اور دائم ہے تو آپ لوگ اپنا احتجاج کریں لیکن پلیج سڑکوں پر آنے سے سڑکوں پر آ کر توڑ پڑ کرنے سے گریز کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دے تھا ہمارا ریاست ہماری قانون ہمارا آئین ہماری حکومت کوئی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے تھا کہ آپ توڑ پڑ کریں راستے بند کریں لوگوں کو تنگ کریں بجائے اس کے کہ یہ والا طریقہ اور دوسرا ونسگین وقار زکاہ اور تمام بڑے یوٹیوب چینل اور یوٹیوبر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کون کون سا پروڈیکٹ ہم نے نہیں لینا اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس آپ کی رائے ہے جو سنی جاتی ہے آپ کو لوگ سنتے ہیں تو آپ وہ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کریں الیبریٹ کریں اس کو تاکہ پتا چل سکے کہ معاملہ کیا ہے اور کیسے ہم لوگوں نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے بہت شکریہ آپ سب کا ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں میکسیمم شیئر کریں تاکہ وقال زکاہ تک بھی ویڈیو پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات